دوستو نمشکار میں ربنیک ویگ آپ کے سمکشی ہوں اس سمیں اور دوستو آج میں ہاں ڈائیٹ فور ہائی بلڈ پریشر بلاکیجز ان آرٹریز این کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے بارے میں بات کروں گا حالانکہ دوستو بہت سارے اچھے چھے کھانے کے پدارت ہیں جو ان بیماریوں میں کام آتے ہیں پر انتو آج جس کی میں چٹچہ کروں گا وہ ہے اوٹس یعنی کی جئی دوستو جو جئی ہوتی ہے اوٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے امپورٹن جو چیز ہے وہ ہے اس کا سالیبل فائیبر یعنی کی گھلن سیل ریسہ اس میں سالیبل فائیبر کی ماترہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ سالیبل فائیبر کیا کرتا ہے نمبر وان جو خراب کولیسٹرول ہوتی ہے جس کو ہم لڈیل کہتے ہیں جو ہماری آرٹریز میں دھمنیوں میں جا کر چپک جاتی ہے اس کو وہاں سے سکراب کر کے اس کو واپس جا کر لیور میں چھوڑ دیتا ہے دوسری بات کیا کرتا ہے یعنی کی بلڈ شگر سپائیکس نہیں آتے تیسری یعنی کی بھراپن کا احساس آتا ہے تو کل ملاکہ اس میں بہت ساری امپورٹن چیزیں ہیں جو سالیبل فائیبر کرتا ہے پر انتو یہاں جس چیز پہ میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تو ہمارا جب کولیسٹرول آرٹریز کی دھمنیوں سے جب وہ نکال کے کم کر دے گا تو ہمارا کیا ہوگا بلڈ پریشر کا فلو اور اچھا ہونے لگے گا بلڈ پریشر ٹور پریش رو دے گا ہیachtری آئیخ و of какой کوارنی úبور POL جو پھر سے کارڈیو ویسکولئر ڈیزیز کے لیے بلڈ پریشر کے لیے یا جن کو سٹروک ہوا ہے کبھی ان سب کے لیے بہت اچھا ہے اگین اوٹس جو ہوتے ہیں جائی جو ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تین پرکار کے مارکٹ میں ملیں گے ایک ہوتے ہیں انسٹنٹ اوٹس ایک ہوتے ہیں رولڈ اوٹس اور ایک ہوتے ہیں سٹیل کٹ اوٹس تو جو آپ کو لینے ہیں وہ ہیں سٹیل کٹ اوٹس سٹیل کٹ اوٹس جو ہوتے ہیں ان کا گلاسیمک انڈیکس کم رہتا ہے جو امپورٹنٹ ہے فور پیپل سفرنگ فرم ہائی بلڈ پریشر ان بلاکجز ان آرٹریز ان کارڈیویسکل ڈیزیز تو کیونکہ ان کا گلاسیمک انڈیکس کم ہے یہ ہمارے لیے صحیح ہیں انسٹنٹ اوٹس اور رولڈ اوٹس ہوتے ہیں ان کا گلاسیمک انڈیکس زیادہ ہے تو وہ صحیح نہیں ہے تو دوستو جب بھی آپ اوٹ میل جب بھی آپ اوٹس کا دلیا لیں کوشش کریں کہ ہمیشہ سٹیل کٹس اوٹس ہو کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھے ہیں اچھا پھر دوستو میں چلتا ہوں اور آپ کا دن شبر ہے